اب ایمان کی طاقت فرشتوں کو بھی شیطان بنا دیتی ہے اور نمرتہ سادھارن ویقتی کو بھی فرشتہ بنا دیتی ہے جس کو جو کہنا ہے کہنے دو اپنا کیا جاتا ہے یہ تو وقت وقت کی بات ہے اور وقت سب کا آتا ہے دعائیں مانگنے سے کس کا بھلا ہوتا ہے ملتا تو وہی ہے جو ہم نے بویا ہوتا ہے مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے انسان صرف ایک ہی بات سے اکیلا پڑ جاتا ہے جب اس کے اپنے ہی اسے غلط سمجھنے لگتے ہیں کچھ رشتے بھگوان خراب کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو جو رشتہ کم اور گروہ زیادہ رکھے ایسے لوگوں کو دل سے دور ہی رکھو غلطی بے شک بھول جاؤ لیکن سبق ہمیشہ یاد رکھو سمیں سے زیادہ صرف انہی رشتوں کی قدر کرو جنہوں نے سمیں پر آپ کا ساتھ دیا ہے مرنے والوں کو رونے والے ہزار مل جائیں گے مگر جو زندہ ہے اسے سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملتا نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے جب بھی ٹوٹو تو اکیلے میں ٹوٹنا کیونکہ یہ دنیا تماشا دیکھنے میں ماہی رہے کوئی وشواز توڑے تو دل سے اس کا دھنیواد کرو کیونکہ وہی لوگ سکھاتے ہیں کہ وشواز سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے بولنا تو سب جانتے ہیں پر کب اور کیا بولنا ہے یہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کرتے ہیں وہ میری خامیوں کو بیان ایسے کرتے ہیں وہ میری خامیوں کو بیان ایسے خود کے کردار میں وہ فرشتے ہو جیسے شریر سندر ہو یا نہ ہو پر شبدوں کو جرور سندر ہونا چاہیے کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر شبدوں کو کبھی نہیں بھولتے جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرے بولے تو گصہ آتا ہے یاد داشت کا کمزور ہونا بھی اتنی بری بات نہیں ہے بیچین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہیں ماں باپ کی نصیت سب کو بری لگتی ہے لیکن ماں باپ کی وسیعت سب کو اچھی لگتی ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ اڑا دیتی ہے نیندے کچھ ذمہ داریاں گھر کی رات میں جاگنے والا ہر سکش عاشق نہیں ہوتا بہت دھور تک جانا پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے نزدیک کون ہے دنیا کی سب سے سستی چیز سلا ہے ایک سے مانگو گے تو ہزار دے دیتے ہیں اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے ہزار سے مانگو گے تو کوئی ایک ہی دے گا سچے انسان کو جھوٹے انسان سے اکثر جادہ صفائی دینی پڑتی ہے اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی گھمنڈ مت کرنا دوستو کیونکہ جو چیزیں گنی جا سکے وہ یقیناً ختم ہو جاتی ہے دل لگانا ہے تو کتابوں سے لگاؤ اگر بے وفا بھی ہوئی تو قابل بنا کر چھوڑے گی اندازے سے نا نا پیے کسے انسان کی ہستی ٹھہرے ہوئے دریاء اکثر گہرے ہوا کرتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں نکراتمک سوچ کو ترنت بدل لینا چاہیے کیونکہ جب آپ کی سوچ سکراتمک ہوگی تب ہی آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی زندگی میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے زندگی کو کتنا جیا تب ہے جب ساری دنیا کمزور کرنے پر آپ کو تلی ہوئی ہو زندگی میں کبھی آپ کو کسی چیز سے ڈر لگے تو اسے کبھی خود پر ہاوی مت ہونے دو بلکہ اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا جو انسان ہار کے ڈر سے کبھی آگے نہیں بڑھتا وہ انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنا جروری بھی نہیں ہوتے جتنا ہم ان کے لیے سوچ لیتے ہیں ہمیں زندگی میں کبھی دوسروں کی باتوں کو بڑی گھمیرتا سے نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ہی آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا چاہیے جو آج ہے بس اسی پل میں خوش رہنا چاہیے جیون میں کبھی بھی اپنے رہش سے کسی انہی وقتی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ وہ آپ کے لیے بھاری مسئیبت بن سکتے ہیں ساری عمر بس ایک سبق یاد رکھنا دوستی اور دعا میں بس نیت صاف رکھنا جیون میں کوئی بھی کام کیول تب تک ہی کٹھن لگتا ہے جب تک اسے کرنے کے لیے آپ اپنا قدم نہیں بڑھاتے خاموشیہ بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد آواز چھن لیا کرتے ہیں آپ اپنے جیون میں تب تک کماؤ جب تک ہر مہنگی چیز سستی نہ لگنے لگے آپ کو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ندی کے کنارے پر کھڑے رہنے سے ندی پار نہیں ہوتی آپ کو اسے پار کرنے کے لیے اس کے اندر جانا پڑتا ہے جیون میں ہمیشہ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے دوست صحیح وقت کبھی نہیں آتا بلکہ اسے لانا پڑتا ہے قصور تو بہت کیے ہیں زندگی میں پر سجا وہاں ملی جہاں بھی قصور تھے جیون میں جو لوگ آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ سارا دوش حالات پر ڈال دیتے ہیں زندگی ایک منٹ میں نہیں بدلتی پر ایک پر ایک منٹ پہنچ کر لیا گیا فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے میرے شبدوں کتنے گوڑ سے مت سنا کیجئے جناب تھوڑا کچھ بھی یاد رہ گیا تو مجھے بھلا نہیں پاؤ گے یہ جیون میں روپیوں کی قیمت کتنی بھی گر جائیں پر اتنی کبھی نہیں گر سکتی جتنا انسان خود روپیوں کے لیے گر جاتا ہے اگر جیون میں جنگ اپنوں سے ہو تو اسے ہار جانا چاہیے کیونکہ زندگی میں کچھ رشتے بہت انمول ہوتی ہیں جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں اکثر وہی دوسروں کو جناس سکھاتی ہیں جب بھی جیون میں مسکل گھڑی آتی ہے تو قائر پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور مہنتی ڈٹ جاتی ہیں خواب تو سب میٹھے دیکھے تھے تاجوب ہے دوستو آنکھوں کا پانی کھارا کیسے ہو گیا کسی کو جاڑ کر بسے تو کیا بسے وقتی کو رولا کر ہسے تو کیا ہسے زندگی میں ایک بات تو تیہ ہے کوشش کر لو جتنا توڑنے کی یہ اور بھی گہرے ہوتے ہیں دیوارے میرے سنگ روتی رہی اور لوگ سمجھے کہ مکان کچھا ہے خوبصورت سا وہ پل تھا پر کیا کریں وہ کل تھا مجھے اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ کیونکہ وہ خود ٹوٹ چاہتے ہیں مگر کسی کا دل نہیں ٹوٹنے دیتے ایک ایک شبد بڑے دھیان سے سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس جیون کا کیا ملے ہے کسی مردے نے کیا خوب کہا ہے جو لوگ میری لاش پر روتے ہیں ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے جب گھاؤں سے خون نکلے تو سمجھ لینا کہ وہ گھاؤں کسی اپنے نے ہی دیا ہے رشتے بھی نوکری کی طرح ہو گئے ہیں آج کل بہتر آفر ملتے ہی بدل جاتے ہیں یہ وہ دور حساب جب انسان گرے تو ہسی نکل جاتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے جیتے جی کون قدر کرتا ہے کسی کی کر چلے نادان یہ انسانوں کی بستی ہے یہاں لوگ رب کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں پھر تیری اور میری کیا ہستی ہے گھمنڈ اور پیٹ جب یہ دونوں بڑھ جاتے ہیں نا تب انسان چاہا کر بھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتا زندگی کے سب سے بڑے سبق اکثر میٹھا بولنے والوں سے ہی سیکھنے کو ملتے ہیں خود گرزی کی بستی میں احساس بھی ایک گناہ ہے جسے تیرنا سکھاؤ وہی ڈبونوں کو تیار ہے اور سچ بولو تو اپنے نراز ہو جاتے ہیں گیتہ اور قرآن کبھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں اور ان کے لیے وہی لڑتے ہیں جو انہیں کبھی پڑھتے نہیں ہیں بے جان چیزوں کو بدنام کرنے کے طریقے کتنے آسان ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں باتیں چھپ چھپ کر اور کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں پیسہ کہتا ہے میں روج نئے نئے رشتے تو بنا لیتا ہوں مگر پرانے اور سچے رشتے بگاڑ دیتا ہوں انسان کبھی بھیڑ میں نہیں کھوتا انسان کھوتا تب ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے اس دنیا میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہوتا لاش کو شمشان میں رکھ کر اپنے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا اور سمیں لگے گا اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے مڑ جانا گھٹنے ٹیک کر جینے سے کہیں بہتر ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں لیکن وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں گلتی نیم کی نہیں ہوتی کہ وہ کڑوا ہے یہ خودگرزی جیب کی ہے کہ اسے میٹھا پسند ہے اگر کامیاب بننا ہے تو منزل پر نظر رکھو کوئوں کے ٹوکنے سے باز کبھی رکا نہیں کرتے نیچے گر کے دیکھو کوئی نہیں آئے گا نیچے گر کے دیکھو کوئی نہیں آئے گا آپ کو اٹھانے تم ذرا اٹھ کر تو دیکھو سب آئیں گے تمہیں گرانے خوبصورت چہرہ بھی بوڑا ہو جاتا ہے طاقتور جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے عوضہ اور پد بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے اکال اگر اناج کا ہو تو مانو مرتا ہے لیکن اکال یدی سنسکاروں کا ہو تو مانو تا مرتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتیبہ جرور ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ اسے دوسروں جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں اس لئے آپ جیسے ہیں سر و سریشٹ ہیں خاموشی کسی انسان کی کمزوری نہیں ہوتی اس کا بڑپن ہوتا ہے ورنہ جس کو سہنا آتا ہے اس کو کہنا بھی آتا ہے جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہے دنیا کی ہر چیز ٹھوکر کھانے سے ٹوٹ جاتی ہے ایک کامیابی ہی ہے جو ٹھوکر کھا کر ملتی ہے اگر نیت اچھی ہے تو نصیب کبھی برا نہیں ہو سکتا پہاڑ چڑنے والا وقتی جھک کر چلتا ہے اور اترنے والا اکڑ کر چلتا ہے کوئی اگر جھک کر چل رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ انچائی پر جا رہا ہے اور کوئی اکڑ کر چل رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ نیچے جا رہا ہے کڑوی زبان کے سو نقصان ہے اور میٹھی زبان کے ہجار فائدے رامن نے کڑوہ بول کر اپنے سگے بھائی کو کھو دیا تھا مہین شریر رام نے مدور بول کر دشمن کے بھائی کو بھی اپنا دوست بنا لیا تھا جب ہم بھی بولتے ہیں دو میں سے ایک کام جرور کرتے ہیں یا تو کسی کے دل میں اترتے ہیں یا پھر کسی کے دل سے اترتے ہیں مدور بولنے والا وقتی پڑوسی کے بھی دل میں اتر جاتا ہے وہیں ٹیڑا بولنے والا وقتی گھر والوں کے بھی دل سے اتر جاتا ہے شریر میں گھاو لگے تو دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے زبان میں گھاو لگے تو بینا دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے پر زبان سے دل میں گھاو لگے تو اسے ٹھیک کرنے میں ڈاکٹر بھی اسفل ہو جاتا ہے پوری دنیا میں زبان ہی ایسی چیز ہے جہاں زہر اور امرت ایک ساتھ رہتے ہیں زبان کا اچھے ڈھنگ سے استعمال کریں گے تو یہ امرت پرسائی گی وہیں گلت طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ زہر اگلے گی کبھی ویانگ یا مجاک اڑاتے ہوئے کسی سے بات مت کیجئے شبدوں کے دانت نہیں ہوتے پر ان کا درد کاٹنے سے بھی جادہ ہوتا ہے